وہ دن 28 اپریل 2005 کا دن تھا اسی دن ترنگانہ سیکریٹی ریٹ کی حاشمی مسجد کی تعمیر نو کے لیے سنگے بنیاد رکھی گئی تھی جس کے بعد مسجد کی تعمیر بھی کی گئی تکمیل کے بعد مسجد میں پنج وقتہ عبادت شروع ہو گئی اس وقت کی کانگریس حکومت نے مسجد کی تعمیر نو کر کے ریاست کے عوام کو خلوص و بھائچارے کا ایک بہترین پیغام دیا تھا مخالفتوں کے باوجود مسکن طبقے کی عبادت کہا کو اچھے انداز میں تعمیر کیا گیا اور وہ عمارت تازہ طور پر سیکریٹی ریٹ کے اندام تک برخرار رہی آج یہ مسجد صرف تصویروں اور تاریخ کا حصہ بن گئی ہے اس وقت کے وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ محمد علی شبیر نے مسجد کی تعمیر و ترخی کے لیے قلیدی کردار ادا کیا تھا وزیر اعلی ویسر شکریڈی نے دس لاکھ کی رقم جاری کی تھی جبکہ سیکریٹی ریٹ کے آہاتے میں موجود دوسری مسجد کو بھی بعد ازان دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ خیاس کیا گیا تھا کہ ایک خدیم مسجد کو منہدم کر دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آج کیسی آج جس کانگریس حکومت پر تنگ نظری کا اعظام لگاتے ہیں اس نے یہ مثال خائم کی تھی سالے چار لاکھ کے خد سے مجید حاشمی تعمیر کی گئی اور دوسری مجید کو بھی دوبارہ تعمیر کر دیا گیا تھا آج کیسی آر حکومت نے کانگریس کی خائم کردہ مثال کو زمین بوز کر دیا گنگا جمنی تہذیب کا گھنورہ پیٹنے والے کیسی آر اس کو عملی طور پر ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے شبیر علی نے اس وقت جبکہ مجید کو تعمیر کیا جا رہا تھا تمام مذہبی خائدین کو بھرپور تیخون دیتے ہوئے مجیدوں کا احیاء کیا تھا مسلم عقیدے کے مطابق مجید کی زمین کو تا خیامت مجید ہی تصور کیا جاتا ہے اور کانگریس حکومت نے اس بات کو مانتے ہوئے اس کا بھرپور خیال رکھا ریاست کی اخیلیتوں کے عقیدے کا احترام کیا گیا سیکرٹیریٹ کی دونوں مساجد میں الگ الگ وقت پر نمازیں ادا کی جا رہی تھی سیکرٹیریٹ ملازمین اور دیگر وزیٹرز یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن موجودہ حکومت نے ان آباد مساجد کو مٹا کر ایک غلط مثال خائم کی ہے تاریخی طور پر مسجد حاشمی پہلے سیکرٹیریٹ اہاتے کا حصہ نہیں تھی سیکرٹیریٹ اہاتے کی توسیح کے دوران اس مسجد کو بھی اہاتے کے اندر شامل کر لیا گیا جبکہ جی اے ڈی کی مسجد اندر موجود تھی توسیح کے بعد سیکرٹیریٹ سے متاثل منٹ کمپاؤنگ کے ملازمین نے مسجد کے لیے راستہ دینے کا مطالبہ کیا تھا جسے نامنظور کیا گیا تاہم سیکرٹیریٹ کے ہاتھے میں ایک مسجد کا اضافہ ہو گیا عوام سے سیکرٹیریٹ اور انصاف کے وعدے کرنا آسان ہے لیکن کانگریس حکومت کی طرح ان وعدوں پر عمل کرنا پی آر ایس جیسی جماعتوں کے لیے ہرگز بھی آسان نہیں حکومت سیکرٹیریٹ اہاتے کی تمام عمارتوں کو منہدم کر کے نیا سیکرٹیریٹ بنانے کے کام میں لگی ہوئی ہے دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹی آر ایس حکومت سیکلرزم اور مساوات کی عمارت کو خائم رکھے گی یا اسے بھی مسمار کر دے گی دو مساجد تھے ایک نظام سرکار بنائے سے مسجد حاشمی جو بہت نائٹی تھری کے اندر اس کے دوبارہ تعمیر ہوئی تھی دوسری مسجد کانگریس کے دور میں راشہ کرٹی سی ایم اور مائی منسٹر مائیناٹی ویل فیر میرے ہاتھوں سے سنگی بنیاد کی رسم انجام دی گئی تھی وہ ایک آلی شان سی ایم کے بلاک کے بازوں میں جو لگ بھگ دیر کروڑ کی روپیوں سے تعمیر کی گئی تھی ان دونوں مسجدوں کو چیف فنسٹر کی گھنڈا گر دی اس کے دلیری کہ انہیں دونوں مسجدوں کو دن دھاڑے پولیس اور چیف سیکریٹری کے اندر میں شہید کر دیا گیا کیا سی ایم صاحب یہ سمجھنے کے ترنگانے کے یا ہندوستان اور دنیا کے مسلمان کا ایمان اتا کمزور ہوگا ہے کہ ان کے آباد مسجدیں جو وہاں پر پانچے خود کی نمازیں ہو رہے تھے ان مسجدوں کو ان کے واسطے کے لیے ان کے بیٹے کو چیف فنسٹر منانے کے لیے کوئی پنڈٹ نے کہہ دیا کہ بھئی سولہ چیف فنسٹر نے سیکریٹریٹ میں کام کی لیکن کسی کا بیٹا نے سی ایم نہیں بنا تمہارا بیٹا بننا ہے تو تم یہ سیکریٹریٹ دوڑ دو اور واسطے کے سب سے بناو آپ کا واسطے اور آپ کا سنٹیمنٹ کے لیے دنیا کے مسلمانوں کے سنٹیمنٹ کو مجروع کر دیا اتنی امت تمہاری مسلمان خاموش نہیں رہے گا سیکریٹ یا کسیار دوڑ 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 کسیار دوڑ دوڑ نکا ہے مجروع کرسیور بحیثیت مسلمان ہمارا ہم سب کا کانگریزی ہونے کے بہوجود بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے مسجدیں شہید کر دینا یہ ہم اور ہم اس پہ اپنا غم اور غصہ کا اظہار کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے کانگریز پارٹی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کانگریز پارٹی کے اخلیت دکھائی دینے کہ اپنے اخلیتی خائدین اور اس مسجد کے پر اپنا پروٹیسٹ درج کرنے کے لیے اپنے اپنے مکانوں کے اوپر سیاہ کالا جھنڈا لگا کر کے سیار خبردار تم نے ہمارے مسجدوں کو توڑ دیا اس کے پروٹیسٹ میں ہوں سیاہ جھنڈا لگا رہے ہیں اور جہاں ماسک اولیبل ہے تو جب بھی باہر نکلیں گے ماسک پہنیے اور اگر ماسک نہیں ملنے کے صورت میں اپنے پاکٹ پر کالا سیاہ جس طرح ہم نے لگا ہے کہ کالا سیاہ پٹی لگا کر یہ پروٹیسٹ درج کرائیں کہ کسیار صاحب ہم ہمارے مسجدوں کو آپ جو شہید کریں ہم بردارش نہیں کریں گے کیونکہ کوویڈ نائٹین ہے اور تمام سرکار کے جو نیم ہے اس کو بھی ہم مدی نظر رکھتے ہوئے ہم ہمارے گھروں میں پروٹیسٹ کریں گے اور جب بھی باہر نکلیں گے کالا ماسک لگیں گے اگر کالا ماسک نہیں ہونے کے صورت میں کالی پٹی لگا کر ہم پہلے اعتجاز کریں گے ہونے کے صورت میں کالا